لازٹ کلاس میں جو ہم نے بڑھائی کی تھی اس کو ہم ذرا اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا دکھ رہا تھا تو کچھ اس طرح کی چیز ہم نے لازٹ ٹائم بنا لیا تھا کلاس میں اور ہم ویلیڈیشن شروع کرنے لگے تھے اچھا ایش ٹی ایمل فائف فارم ویلیڈیشن جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر فیلڈ میں ہم کوئی نہ کوئی کرائیٹیریہ سیٹ کر دیتے ہیں ہر فیلڈ میں ہم کوئی نہ کوئی کرائیٹیریہ سیٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کرائیٹیریہ کے اوپر جب تک یہ فارم پورا نہ ہوتا رہے اس کو سرور پہ نہ بھیجا جائے ٹھیک ہے تو اب اس کے بارے میں کچھ یہاں انہوں نے لکھا ہے فارم ویلیڈیشن کے بارے میں یہ آپ پڑھ لیجئے گا ویلیڈیشن جو ہے وہ ایکچھلی ایش ٹی ایمل فائف میں جو ہم ویلیڈیشن لگا رہے ہوتے ہیں یا فرنٹ اینڈ ویلیڈیشن بھی اس کو کہتے ہیں یہ یوزر ایکسپیرینس کو ایمپروف کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سیکیورٹی پرپوسز کے لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس ویلیڈیشن کو بائی پاس کرنا بہت ایزی ہوتا ہے تو یہ جسٹ کیا ہوتا ہے یہ انشور کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے کہ یوزر کو پتا چلے کہ یہاں کیا لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ بتا بھی رہے ہیں اس بارے میں کہ ویلیڈیشن ہیلپس انشور دی یوزر انٹرز انفرمیشن ان ای فارم دیٹ سرور ویل بی ایبل تو انڈرسٹینڈ وین دی فارم اس سبمیٹڈ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے اگر اس جملے کو آپ بہت غور سے سمجھیں گے تو یہ اس میں بتا رہا ہے کہ ویلیڈیشن جو ہے نا یہ میک شور کرتا ہے کہ جو بھی بات یوزر انٹر کر رہا ہے وہ جب فارم سبمیٹ کیا جائے تو وہ بات سرور کو فورا سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے تو ویلیڈیٹنگ دہ کانٹینڈ آف فارم بی فور ایٹس سینڈ ٹو دہ سرور ہیلپس اب یہ اگر ہم ویلیڈیشن لگاتے ہیں سرور پہ بھیجنے سے پہلے تو ہمیں کیا چیز مطلب کیا بینیفٹس ہوتے ہیں ریڈیوز دہ ایماؤنٹ آف ورک دہ سرور ہیس ٹو دو ٹھیک ہے اچھا یہ والی بات تو خیر میں اس سے اگری نہیں کروں گا اس نے لکھا ہے یہاں پر رائٹر نے لیکن میں اس سے اگری نہیں کروں گا وہ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ یہ ویلیڈیشن جو ہم فرنٹ اینڈ پہ لگا رہے ہیں ہمیں یہ تمام ویلیڈیشنز بیک اینڈ پہ یعنی کہ اپنے سرور پہ بھی لگانی ہوتی ہے کیونکہ اس ویلی جو فرنٹ اینڈ پہ جو ویلیڈیشن ہے اس کو بائی پاس کرنا بہت ایسی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر کوئی بائی پاس کر کے ان ویلیڈ ڈیٹا یہاں سے سرور پہ بھیجے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرور اس کو سیدھا 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 سیو کر دے تو یہ تمام ویلیڈیشن ہماری سرور پہ بھی لگتی ہے تو فرنٹ اینڈ والی ویلیڈیشن جو ہے وہ صرف یوزر کو ہنٹس دینے کے لیے ہوتا ہے کہ اچھا یار یہاں پہ یہ آپ نے جو لکھا یہ غلط لکھ دیا ہے اچھا اگر ہم نا فرنٹ اینڈ پہ ویلیڈیشن نہیں لگاتے ہیں اور صرف ہم سرور پہ لگاتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے یہ کہ بہنی بندہ پورا فارم فیل کر دیتا ہے سبمیٹ کا بٹن دباتا ہے تو پورا پیج ریفریش ہوتا ہے اور لکھا واجتا ہے یار آپ نے غلط ڈیٹا ڈالا تھا تو وہ پورا فارم پھر دوبارہ سے اس کو فیل کرنا پڑتا ہے اور یہ ایک فرنٹ اینڈ کا سبب بنتا ہے تو ویلیڈیشن سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ فوراں ہی اس کو پتا جل جاتا ہے یعنی سبمیٹ کرنے سے پہلے ہی کیونکہ ظاہر ہے جب تک وہ پروپر ڈیٹا نہیں لکھے گا سبمیٹ کرنے ہی نہیں دے گا تو وہ سبمیٹ کا بٹن پریس کرتے ہی اس کو فوراں پتا جل جاتا ہے کہ اچھا ہے اور یہ ڈیٹا جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو یوزر ایکسپیڈینس کافی سے ایمپروو ہو جاتا ہے ہمارا اچھا اب ایش ٹی ایمل فائف کے اندر جو ہم ویلیڈیشنز لگا رہے ہوتے وہ کون کون سی ویلیڈیشن ہوتی ہے اچھا یہاں پہ نئی ٹائپ انہوں نے انٹروڈیوز کروائی ہے کہ انپوٹ ٹائپ ڈیٹ ٹھیک ہے اس میں یہاں پہ انہوں نے کسی قسم کی ویلیڈیشن تو نہیں لگائی یہاں پہ یہ انپوٹ کے ٹیگ کے بارے میں بات کر رہا ہے جو اوپر یہ کئی جگہ پر انپوٹ کا ٹیگ بتا چکا ہے اسی انپوٹ کے ٹیگ کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ ایک ٹائپ اس میں ڈیٹ بھی ہوتی ہے اچھا اگر ہم ٹائپ ڈیٹ لگاتے ہیں تو وہ اسکرین پہ دکھے گا کیسا وہ بھی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اس کو لگا کر ٹھیک ہے ویسے تو آپ لوگ ڈیلی انٹرنیٹ کی یوزر ہیں تو آپ لوگوں کو یہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے میں ایک انپٹ لگاتا ہوں اس کی ٹائپ میں لگا دیتا ہوں ڈیٹ اور آبیسلی اس کا مجھے ایک عدد لیبل بھی لگانا پڑے گا اس کا کیا ہونا چاہیے ڈیپارٹ ڈیٹ ڈیپارچر ڈیٹ ڈیپار ڈیپارچر ڈیٹ کہ کب نکلنا کب ہے نکلنے کی ڈیٹ کیا ہے تو اچھا لیبل کو اس طرح ہم نہیں لگاتے ہم لیبل کو کیسے لگاتے ہیں لیبل کا ایک ٹائگ استعمال کرتے ہیں میں اس کیلئے صحیح ہے اور لیبل کا ٹائگ یہاں پہ بند یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل میں اور ہم نے کہا کہ فور فور کر کے میں بولوں گا ایک آئی ڈی بتاؤں گا اس کو اور وہی آئی ڈی مجھے یہاں پہ لگانی ہوگی صحیح ہے ڈیپارٹ اچھا یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی اچھا اس کا نیم بھی مجھے کچھ نہ کچھ رکھنا پڑے گا ظاہر ہے جب سرور پر یہ ویلیو جائے گی تو کسی نہ کسی نیم سے جائے گی تو میں نے نیم بھی اس کا ڈیپارٹ رکھ گیا کہ بھئی اس نام سے جلی جائے سرور ٹھیک ہے جی تو یہاں تک کوئی ویلیڈیشن والی چیز تو نہیں تھی ابھی ویلیڈیشن ہم آگے دیکھتے ہیں ای میل این یو آر ایل انپٹ ٹھیک ہے جب میں کیا کرتا ہوں اس کی ٹائپ کو میں کر دیتا ہوں ای میل کسی بھی فیلڈ کی میں ٹائپ کو اگر ای میل کر دیتا ہوں تو جب تک میں اس میں پروپر ای میل نہیں لکھوں گا تو وہ اس کو سبمٹ کرنے نہیں دے گا مثال کے طور پر میں واپس اوپر آتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے جو یوزر نیم جہاں پہ لکھا ہوا تھا وہاں پہ اس کی جو ٹائپ تھی وہ ٹیکسٹ تھی ابھی اس میں ریکوائیڈ بھی لگا دیا تھا میں نے لیکن ریکوائیڈ فیلال میں ہٹا دیتا ہوں دونوں سے دونوں سے ریکوائیڈ ہٹا دیتا ہوں ریکوائیڈ is also a validation kind of validation کہ بھائی یہ ضروری ہے فیل کرنا ریکوائیڈ کا مین مطلب یہ تو اس میں بھی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ آ کر اس کو ریفریش کرتا ہوں اور اگر میں سائن اپ کو وٹن دباتا ہوں تو یہ فارم دے کو سبمیٹ ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہوگا اگر میں یہاں پہ اس کو کیا لکھ دوں گا ایمیل لکھ دوں گا ٹھیک ہے تو پھر یہ انشور کرے گا کہ یہاں پہ اچھا ویسے تو یہ optional ہے تو خالی چھوڑ رہا ہوں تو جانے دے رہا ہے لیکن اگر میں یہاں پہ a لکھ دیتا ہوں ایسے آکے تو اب یہ کیا کرے گا اب یہ بولے گا بھائی یہ تو آپ نے ایمیل غلط لکھ دی ہے صحیح ہے ایمیل اب صحیح کرو تو میں نے کہا کہ بھائی abc adverate gmail ٹھیک ہے ابھی چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس نے بولا کہ صحیح ہے تو یہ ایک فارمیٹ ہے جس کو یہ چیک کرتا ہے validation کرتا ہے اس کی اچھا اس میں بہت ساری custom validations بھی ہو سکتی ہیں کہ بھائی text میں یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی چیزیں اچھا اسی طرح اگر url ہوگا کسی میں لکھا بھا تو وہ کیا make sure کرے گا کہ بھائی اس میں نا وہ url کا https colon slash slash ایسے کر کے وہ پورا pattern چیک کرتا ہے وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو send نہیں کرنے دے گا وہ تو یہ validation ہم نے دیکھ لی تھوڑی سی کہ بھائی کسی field کو required کرنا ہے بھائی ہمیں اس میں خاص قسم کا کوئی input چاہیے جیسے کہ email یا url تو mention کر سکتے ہیں اچھا still validation کے topic کو اس بک میں بہت بریفلی cover کیا گیا ہے validation میں کافی اور بھی چیزوں ہوتی ہیں لیکن فیلحال جو ہم بک میں جو چیزیں وہ تو ہم cover کریں کیونکہ بک میں جو most important چیزوں کو cover کیا گیا ہے ایکچھلی اس میں otherwise آپ کو پتا ہے کسی بھی topic پہ book اگر لکھی جاتی ہے تو اس میں آپ کو most important یعنی اس بک کے perspective میں وہ ہی لے کے چلنا ہوتا ہے کیونکہ each and everything اگر cover کرنے لگیں گے تو پھر تو پوری bible بن جاتی ہے تو پھر وہ ایک سے زیادہ volumes میں ہوتی ہے وہ book ایسی books بھی موجود ہیں java script کی جو ایک سے زیادہ volumes میں جو bibles ہیں پوری تو اچھا جی ایک ہمارے پاس search input بھی ہو سکتا ہے form control ایک اور انہوں نے یہاں پہ discuss کیا کہ type search بھی ہو سکتا ہے type جب search لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں تھوڑا سا behavior اس کا change ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک cross کا button آ جاتا ہے کہ بھئی جو بھی لکھا ہوئے cross دباؤں گا تو یہ غائب ہو جائے گا اور پھر ہم لکھیں گے تو اس کو بھی آپ لگا کر دیکھئے گا کہ کیسا دکھتا ہے یہ اچھا تو یہ انہوں نے بقاعدہ ایک جو نا پورا example بنا کر دکھایا ہے کہ بھئی اس طرح سے ہوگا ہمارے پاس ایک search کا input جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا لیکن اوپر والے میں اور نیچے والے میں فرق کیا ہے فرق تو کچھ بھی نہیں ہے search input دس 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 اچھا place holder انہوں نے یہاں پہ لگانا بتایا ہے اچھا place holder کیا چیز ہوتی ہے آج ہو دیکھ لیتے ہیں ہم نے اپنے پاس کسی میں بھی ابھی تک place holder نہیں لگایا ٹھیک ہے جیسے یہ user name لکھا ہوئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ آجاتے ہیں اس user name والے میں اور اس user name کا جو input ہے input میں ایک attribute ہم لگا سکتے ہیں place holder ٹھیک ہے place holder میں میں کیا لکھ دیتا ہوں enter email اور user name صحیح ایسے کر کہ یہ اندر لکھا آتا رہے گا میرے پاس اب جیسے میں اے دباؤں کا نہیں قائم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ایک تو ہوتا ہے آپ کا label ہوتا ہے label میں شورٹ سا label لکھتے لیکن اگر آپ کو مزید guide کرنا ہو تو آپ کیا کر سکتے اندر یہاں پہ place holder بھی لگا سکتے ٹھیک ہے email اور user name ٹھیک ہے تو place holder آئی اس میں بھی place holder لگا سکتے ہیں place holder میں اس میں کیا لگ دوں enter your comments تو یہ enter your comments نہیں یہاں پہ دیکھو place holder کی طرح لکھا بات رہے گا لیکن یہ میرے text میں include نہیں ہوگا جیسی میں کوئی بھی بات لکھوں گا تو یہ کیا ہوگا یہ خود غائب ہو جائے گا یہ just guide کرنے کیلئے ہوتا ہے کہ اچھا اس طرح سے ہونا چاہیے اچھا جی تو یہ place holder ہو گیا اچھا یہ chapter ہمارا complete ہو چکا ہے اچھا اس طرح کا ایک form i hope کہ آپ لوگوں نے بنا لیا ہوگا جیسا book میں اس نے بنایا ہے یہ kind of sign up form ہے تو اگر کسی نے نہیں بنایا تو وہ بنا لیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا code بھی انہوں نے share کیا ہے بٹ کوشش کیجئے گا کہ یہ code آپ یہاں سے نہ دیکھیں پہلے اس کی screen کو just دیکھ کر ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کیا لگا ہے کہ آپ پتا ہے کہ this is a selection box آپ پتا ہے کہ this is a legend this is a form group ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ریڈیو بٹن ہے یہ ٹیک سٹ ایریا ہے تو یہ چیزیں آپ کو جب پتا ہیں تو آپ کو دیکھ کے اس کو بنا لینا چاہیے ٹھیک اب once آپ دیکھ کے بنا لیں تو پھر ان کے code سے اپنا code میچ کر کے دیکھئیے گا کہ آپ نے کتنا different code لکھ ہے اس سے آپ کو کافی سیکھنے کو ملے گا کافی help ملے گی سمری پڑھنے کی عادت ڈالیں بک کی جو سمری ہوتی ہے وہ چیزیں ریوائز ہو جاتی ہیں ٹھیک اچھا یہ جو چیپٹر نمبر ایٹ ہے یہ آپ کا ھٹی ایمیل کا لاس چیپٹر ہے یہ چیپٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم ھٹی ایمیل کا ٹیسٹ ٹک کریں گے جو ایم سی کی اس ٹیسٹ ہو گا انشاءاللہ اور اس ٹیسٹ کے بعد پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم سی ایس کی طرف موف کریں گے ٹھیک ہے انٹروڈکشن ٹو سی ایس تو آ جاتے ہیں جی ہم اس چیپٹر کی طرف اچھا یہ چیپٹر ہے اس چیپٹر کے اندر کچھ ایس چیزیں ڈسکس کی ہیں آپ نے اگر بک میں غور کیا ہو بک کو پڑھتے ہو تو اس نے چیزوں کو گروپ میں کیا ہو ہے ٹھیک ہے تو لسٹ سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں تھی وہ لسٹ کے چپٹر میں تھا ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ جتنی چیز تھی ٹیکسٹ میں کر دیا انہوں نے ایمیجز سے مطالح جتنی چیزیں تھی وہ ایمیجز میں کر دیا ٹھیک ہے فارم کنٹرول سارے ادھر ایک جگہ پہ کر دی بٹ کچھ ایسی چیزیں تھی جن کو جو کسی گروپ میں نہیں ایڈجسٹ ہو پا رہی تھی تو ان ساری چیزوں کو اس نے ایک جگہ اٹھا کر دیا اس لاز چیپٹر کے اندر چیپٹر نمبر ایٹ ایک سٹر مارک اپ ایک سٹر مارک اپ مطلب ایسا نہیں یہ غیر ضروری مارک ایسا نہیں یہ ضروری مارک اپ لیکن اس چیپٹر میں اکٹھا کیا گیا کیونکہ اس کو کسی اور دوسرے گروپ میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا اس پڑا اس پوری بک میں وہ ڈال 5 لیکن ڈال 4 بھی تو ہوگی یا 3 بھی ہوگی تو اگر ڈال 3 مجھے لکھنی ہے تو میں وہ کیسے لکھوں گا مطلب ورزن بتاؤں گا کہ یہ سب سے پہلی بات اچھا آئیدنٹیفائنگ گروپ اف ایلیمنٹ آئیدنٹیفائنگ اینڈ گروپ ایلیمنٹ 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 کو ڈھون کے کیسے لے کر آئیں گے اس طرح کی کچھ بات ہونے لگی کومنٹ اچھا کومنٹ میں آپ کو بتا چک ہوں کہ کسی بھی لائن کو مجھے وقت تور پر روک جاتا تو وہ بھی یہاں پہ انہوں آپ کچھ میٹا کے ٹیگز ہوتے جب ہم ہیش ٹی میں لکھتے ہیں تو آپ پہ دیکھا ہوگا کچھ میٹا کے ٹیگز ہوتے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اور آئی فریم ایک چیز ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ ڈسکس کریں گے آئی فریم یہ ہوتا ہے ایک چھوٹی سی window میں دوسری website لگا دیجائے at this point we have converted the main tags that fit nicely into groups and sections ٹھیک ہے تو یہ وہی بات کر رہے ہے جو میں آپ سے زگر کی کہ جو جو بن سکتے وہ شروع میں ڈسکس ہو گے ہے In this chapter we will focus on helpful topics that are not easily grouped together you will learn about different version of html how to add comments in your code global attributes which are attributes that can be used in any element کچھ attributes ایسے ہوتے ہیں جیسے شروع میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جو html کے tags میں جو ہم attribute پاس کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ attributes ایسے ہوتے ہیں جو تمام elements پہ لگ جاتے ہیں اور کچھ attributes ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک خاص tag پہ ہی لگتے ہیں جیسے ہم نے image پڑھا ہے تو image کے اندر میں src attribute ہوتا ہے اب ظاہر ہے src attribute image میں ہی لگے گا کیونکہ paragraph تیگ میں تو src کی ضرورت نہیں ہے اس rc کا کوئی سینس نہیں بن رہا تو جیسے src ہے وہ صرف image میں لگتا ہے خاص ایک tag میں وہ لگے گا ہر ٹیگ میں وہ نہیں لگ پائے گا ٹھیک اسی طرح پر سے ایک جیسے call span اور row span جو ہم نے پڑھاتا تیبلز کے ٹاپک میں تو اس میں کیا ہے کہ call span اور row span وہ tables کے اندر ہی لگے گا کیونکہ اس کا کام جو ایک سیل دو سیل لینا ہے یعنی ایک جگہ دو سیل لے 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 هوریزونٹ ورٹی سیل تو ہوتے ہی ٹیبل میں ٹھیک پیراگراف کے اندر پھر ایلیمنٹ پہ لگ جاتی ہے اچھا ایلیمنٹ دیٹھ ایلیمنٹ گروپ ٹوگیدھر پارٹ سو پیج 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 ایلیمنٹ سو ٹھیک ہے آپ ایک ایسا ایلیمنٹ دیکھیں گے جو کیا گریگا مثال کے طور پر تین چار ایلیمنٹ کو اس کے اندر آپ نے ٹھیک ہے باکس بنانا ہے اور باکس کے اندر تین چار ایلیمنٹ کو فٹ کرنا تو وہ باکس آپ کیسے بنائیں گے how to embed a page within a page using iFrame iFrame ایک چیز ہوتی ہے چھوٹی سی ویڈو میں دوسری ویب سائٹ کھلوا دیتے تو iFrame کیسے بنے گا how to ویب پیج یوزنگ میٹا ایلیمنٹ میٹا کے ٹیگ ہوتے ہیں وہ سیمینٹک ٹیگ ہوتے ہیں لیکن اس سے ہوتا کیا اور کیا ہم میٹا کے اندر ہمارے پاس ٹیگ آویلیبل ہیں اچھا ایڈنگ کریکٹرز سچ اینگل بریکٹ اینڈ کوپی رائٹ سیمبل مثال کے دور پہ آپ نے ایک پیرگراف بنایا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ ایک ہے انٹرسٹ انٹرسٹ کے اندر مجھے کیا لکھنا ہے مجھے ایسے کر کے ایک بریکٹ میں کوئی بات لکھ نہیں ہے ٹھیک ہے مگر ہوگا کیا کہ یہ تک ہوتی مل کا ٹیگ بن گیا اب اس کو میں لکھوں گا کیسے کس طرح کر کے تو اس چپٹر میں یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو اپنے پیرگراف کے اندر اگر انگل بریکٹ کا استعمال کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے آپ ٹھیک ہے وہ ایسے کریں گے آپ کریں گے ایم پرسنٹ جی ٹی صحیح ہے اس میں بلکہ جی نہیں ہوگا ل ٹی ہوگا اور یہاں پہ کریں گے آپ ایم پرسنٹ جی ٹی صحیح ہے تو یہ اپننگ بریکٹ اور کلوزنگ بریکٹ ہوگئی یہ دیکھو یہ لکھا آگیا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہوگا اچھا جی چلتے ہیں اب ایک کر گے ہم ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ایک انہوں نے کیا بنایا ہوئے ایک بک شاپ کی ویب سائٹ بنائی ہوئے جس میں نیچے میپ کا بھی استعمال کیا ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہ نیچے انہوں نے ویب سائٹ جہاں پہ میں یہ آپ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں یوٹیوب پہ تو وہاں پہ بھی کومنٹ سارے سارے میپ ڈسکس کریں تو یہ میپ ڈسکس ہوگی ہمارا اس چیپٹر میں سب سے پہلے ہم بات کریں تو سنس دی ویب 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 دیر ہی بین سی ъ اچھا اچھا اب یہ جو پرانے ابر جانا اچھے اس سے ہمیں کوئی زیادہ لینا دینا نہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ویب سائت بناتے با وی ڈی فالت وہ html5 میں ہوتی ہے ہم نے ابھی تک جتنا بھی code لکھا ہے وہ html5 میں ہوتا ہے بائی ڈیفولٹ تو پرانے version سے deal کرنے کی ضرورت بہت کم پیش آتی ہے اچھا اس وقت جتنا چھوٹے سے چھوٹا براؤزر وہ html5 کو support کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ google chrome کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت ہی streamline ہو گیا google chrome نے کیا کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کرومیم کے نام سے ایک ان کا project ہے جو انہوں نے open source کر دیا ہے سب لوگوں کے لئے open کر دیا ہے اچھا اس کا نتیجہ یہ ہے کرومیم اصل میں ایک ایسا project ہے کہ پورا کا پورا google chrome براؤزر ہے وہ under the hood اور اس میں اپنا ui customize کر سکتے ہیں تو عام دور پر companies کیا کرتی ہیں اس کرومیم کے project کو اٹھاتی ہیں اور کرومیم کے project کو اٹھا کے جو ہے نا ایک اپنا custom ui بنا کے اور اس کو as a browser release کر دیتی ہے ٹھیک ہے جیسے opera mini opera جو ہے opera browser جو ہے جتنے بھی ورجہ نے اس کے وہ actually chromium browser استعمال کرتے ہیں under the hood ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اب کیا یہ brave browser اور پتہ نہیں یہ کون کون سے آج کا لجی بجی براؤزر آئے میں وہ سارے actual میں اندر سے google chrome ہے صحیح ہے اچھا وہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا آپ جب اس کا right click کریں گے نا اور inspect element کھولیں گے آپ تو آپ کو یہ exactly یہی interface دکھے گا اندر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے وہ وہ پورا کا پورا google chrome اندر اس کے fit ہوا با ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا even دو کہ جو اب کچھ بڑی companies ہیں جیسے کہ microsoft edge microsoft edge بھی internally کیا کرتا ہے اگر میں آپ کو کھول کے دکھاؤں وہ internally chromium استعمال کرتا ہے پہلے ان کا خود کا کچھ تھا منجن وہ چلا نہیں ان سے تو پھر انہوں نے ختم کر دیا اس کو تو یہ microsoft edge کو میں نے right click کیا اور inspect element پہ جب میں گیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ نا یہ پورا google chrome والا setup ہے صحیح ہے اچھا انہوں نے کیا کیا ہے تھوڑا کیونکہ یہ بڑی company ہے تو انہوں نے اندر بھی customization کی ہوئی ہے کافی ساری ٹھیک ہے لیکن اصل میں کیا ہے یہ یہ پورا کا پورا google chrome ہے جو google chrome میں جہاں پہ آپ کو جو feature نظر آئے گا وہ ہی آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئے گا ٹھیک ہے layout compute یہ بالکل سیم ہے انہوں نے تھوڑا colorful کر دیا اندر سے button button کو تھوڑا سا customize کرنے کی کوشش کیے well اب وہ جتنا بھی customize کرنے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہیں نہ کہیں کہ کیا چیز ہے shortcut سارے سیم ہیں جو developer tool کے جو shortcuts ہیں وہ سارے ان کے سیم ہیں بالکل ٹھیک ہے تو آپ اگر یہ آپ کا edge کھلا ہے اور on other hand اگر آپ یہاں پہ اس کو بھی میں ادھر لے آتا ہوں edge کو بھی ٹھیک ہے یہ آپ کا google chrome کھلا ہے اور یہ آپ کا edge کھلا ہے benefits, service worker, storage, local storage, session storage web ql, cookies آپ دیکھیں یہ بالکل اسی sequence ہے یہاں پر بھی تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ google chrome نے بڑا بہترین کام کر دیا کہ microsoft edge بھی اب اندر سے کیا ہے google chrome احصل میں ٹھیک ہے تو اچھا میرے پاس شاید opera بھی ہوگا Opera browser میں بھی ہمیں کھول گئے یہ چیز notice کرنے کی کوشش کرتا ہے اب دیکھیں انہوں نے کیا واہیات سا ui مطلب بہت ہی کوئی موڈرن قسم کی ui بنانے کی کوشش کی ہے لین میرے انساب سے تو یہ بالکل ہی واہیات ہے نا تو well کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہوگا obviously جب ہی انہوں نے بنایا ہے اس طرح ایک خاص قسم کی audience کو target کرنے کیلئے اس میں تو right click کر کے inspect آئی نہیں رہا اچھا اب آئے گا ٹھیک ہے تو opera کیوں کہ ایک چھوٹی کمپنی ہے ظاہر ہے نسبتا microsoft کے نسبت چھوٹی کمپنی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ button کا color والر change کرنے کی بھی کوشش نہیں کیے انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ بھی change نہیں کیا انہوں نے جو اس کو ویسی چھوڑا ہویا ہر چیز کو اور ایک دفعہ تو پتہ نہیں یہاں پہ نا google chrome کا اگشتہار بھی چل رہا تھا یہاں پہ آتا نا chromium کا اگشتہار چل رہا ہوتا ہے نیچے سم ٹائم تو وہ بھی چل رہا تھا ان کے پاس یہاں پہ ایسے کر کے نا سم ٹائم ایک اشتہار آتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پتہ نہیں کیسے آتا ہے وہ نہیں نہیں وہ تو ہم بات کان کہا رہے ہیں تو copyright نہیں ہوگا بھائی وہ تو chromium project جو ہے نا وہ تو google chrome نے خود open کیا ہوئے google chrome نے خود بولا ہوئے کہ بھائی آج ہو سارے چھوٹے کو چھوٹا ملے گا اور بڑے کو بڑا ملے گا سب کے لیے اس نے تیار کیا ہوئے تو وہ چھوٹا بڑا کسی کو بھی منع نہیں کیا اس میں google chrome نے نا انہوں نے بولا بھائی chromium project جو ہے ہر چھوٹے بڑے کیلئے free ہے آپ آؤ اس کو اپنے پاس لے کے اور جو نا دیکھو آپ benefit دیکھو نا اس کا google chrome کو کتنا benefit ہوگا اس کا تو ابھی مثال کے طور پر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ opera use کر رہے ہو لیکن آپ chrome use کر رہے ہو اندر جو setting ہے وہ ساری chrome کی ہے ٹھیک ہے تو control کس کا ہے پھر chromium کے اندر جو code لکھا ہے google نے وہ تو google کا code ہے google اس پہ اپنی services لگا کے بیٹھا ہو ہے اور اپنے analytics لگا کے بیٹھا ہو ہے تو آپ کچھ بھی visit کروگے opera سے بھی تو google کو پتا چلتا ہے کہ آپ کیا visit کر رہے ہو اور کیا آپ کی activities ہیں ٹھیک ہے نا تو control google کا ہے جو android انہوں نے بنایا تھا android operating system اس سے google کو کتنا فائدہ ہوئے آج اگر google جو ہے نا super power ہے نا internet کی دنیا میں google super power ہے اس وقت ٹھیک ہے تو اس کی وجہ یہ آپ کا android phone ہے تو کیا کہتے ہیں android phone میں جو by default google search ہوتا ہے آپ کو پتا ہے apple کو google والے آپ اگر apple کو کتنے پیسے دیتے ہیں یہ کام کرنے کے اگر میں یہاں پہ safari کھولتا ہوں نا safari کا جو browser میں open کرتا ہوں یہاں پہ اور by default اس کے سرچ بار میں نا میں کیا لکھتا ہوں abc لکھ کے انٹر کرتا ہوں تو یہ مجھے کہاں لگے جاتا ہے google پہ لگا جاتا ہے یہ کام کرنے کے جو ہے نا google کہ بھائی مطلب apple کی جتنی ڈیوائسز ہیں اس کا default search engine google ہو اس کے لئے بھائی google والے پیسے بھرتے ہیں ٹھیک ہے google والے کتنے پیسے بھرتے ہیں آپ google کیجئے گا کافی بڑا ایمانڈ دیتے ہیں ان کو ہر سال کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے اپنے safari کے browser میں ہمارا search engine default پہ رکھنا ہے google کا تو اگر imagine کریں آپ کہ android operating system google کا خود کا ہے اب بھلے سیمسنگ کو فون ہو بھلے اوپو شاومی پتہ نہیں کون کون سے فون ہے کوئی سے بھی فون ہو اندر اگر اس کے operating system google کا ہے نا android تو پھر google کو کسی کی منت کرنے کی ضرور تھوڑی ہے وہ تو google ایک اندر سے پیچ مارے گا وہ بھولے گا ڈیفالٹ رہ گئی google چینج ہوئی نہیں سکتا مطلب کر سکتا ہے نا یہ کام بھی حرکت کر سکتا ہے google اب پھر ان کا بنایا وہ operating system ہے اب سیمسنگ والے اس کو جتنا بھی modify کر لیں وہ ایک level تک کریں گے اس کے بعد تو ظاہر ہے اپنا ہی operating system بنا لیں گے پھر وہ اتنا modify کون کرتا ہے اور دوسرا سیمسنگ وغیرہ کو اور دوسرے جو companies ہیں نا چائنیز companies ان کو کو لینا دینا بھی نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے ان کو بس اپنا hardware بیچ کے اور جان چھڑانی ہے تو مطلب یہ وہ والے لوگ ہیں کہ بھائی پیسہ بناو اور نکلو یہ وہ والے لوگ ہیں long term تو ان کو نہ سوچا ہے انہوں نے اور نہ ان کو جو نا long term کیا ہوگا نہیں ہوگا اس سے کو لینا دینا نہیں ہے تو یہ بولتے ہیں بھائی جو ہے بس ٹھیک ہے تو google کو فائدہ ہوتا ہے کہ google کا control ہے ہر جگہ آپ گوگل ہیں اچھا بیل تو اب ہم واپس آتے ہیں بک میں اپنے تو یہ والے مسئلے ہمارے stream line ہو گئے ہیں اب سب جگہ صرف html5 یعنی جو ہے نا اس کی support آپ کو مل جاتی ہے html5 کی صرف html5 کیوں تو نہیں خیر اگر پرانا code بھی ہوگا تو google chrome سب کو ہی support کرتا ہے google chrome is one of the most popular browser پہلی بات تو ہی among the developers مطلب جو جتنے development کی جتنی technical جو بندے ہیں جتنے وہ سارے google chrome use کرتے ہیں تو اور google chrome is one of the most کیا وہ لیں گے اس کو کہ جدید براوزر one of the most جدید براوزر تو safari میں بھی بہت سارے features ایسے ہیں جو نہیں ہے google خود اپنی کچھ research team ہے جو خود ابھی ابھی انہوں نے اس سال ایک نیا version ریلیس کیا ہے google chrome کا آپ کو youtube بغیرہ پر اس کا ایڈ بھی دیکھنے کو مل رہا ہوگا کہ ابھی google والے جو نا کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ تمام companies کو ملا کے نا جیسے کچھ ایسے جو internet explorer پر کچھ code ایسا ہے جو صرف اس پہ ہی چلتا ہے کسی اور پہ نہیں چلتا ٹھیک ہے اسی طریقے سے safari کا کچھ code ایسا ہے جو صرف safari پہ چلتا ہے کسی اور براؤزر پہ نہیں چلتا ٹھیک ہے java script کا code ہے اور html بھی کچھ ایسا code ہے جو صرف اس پہ چلتا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ایک میس script والوں نے جو ایک زمانے میں کام کیا تھا وہ اب یہ کر رہے ہیں کہ سب کو ایک جگہ کٹھا کر رہے ہیں اور سب کو ایک جگہ کٹھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا یہ یہ چیزیں اس کی ضرورت ہے اس کو implement کرنا ہے تو اس کو standard کا حصہ بنا رہے ہیں تو ویل اچھی بات ہے یہ تو ہم html5 کو صرف دیکھیں گے بھائی the in html5 page authors do not needed to close all tags کہہ رہے ہیں کہ بھائی html5 میں نا آپ کو تمام tags کو close کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی and new elements and attributes will be introduced اس میں وقت کے ساتھ سے نئے attributes بھی آتے رہیں گے جو بک میں لکھا ہو ہے اس کے علاوہ بھی آتے رہیں گے اچھا تمام tags کو جو close کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نہیں اصل میں self closing tags کی بات کر رہے ہیں کچھ tags جو ہیں self closing ہیں ٹھیک ہے تو html5 میں یہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں کہ بھائی کچھ tags ایسے ہیں self closing سے بھی چل جائے گا ٹھیک ہے at the time of html of the writing this book the html5 specification had not been completed اچھا سچ بات یہ ہے کہ ابھی تک html5 جو وہ complete نہیں ہوا ہے html5 میں مزید tags ایڈ کیا جا سکتے ہیں ابھی بھی but the major browser makers had started implementing many of the new features web pages author were rapidly adopting new markups ٹھیک ہے جی تو یہ html5 کے بارے میں کچھ بات ہو گئی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ html5 کا document پتہ کسے چلے گا یہ ہے وہ marker جو اگر آپ شروع میں لکھ دیں گے اپنے document کے تو آپ کے browser کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا ہے یہ document html5 کا document ہے ہم اپنے document میں آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں یہی لکھا ہوئے ہم نے ہاں exactly ہم نے یہی لکھا ہوئے ہم نے جو vs code کا جو snippet ہمیں شروع میں یہ دیتا ہے ہم exclamation mark لکھتے ہیں اور ہمیں یہ بنا کے دے دیتا ہے دوبارہ سے میں کر کے دکھا دیتا ہوں یہ exclamation لکھتے ہیں اور یہ ہمیں اتنا part جو لکھ کر دے دیتا ہے boiler plate یہ اصل میں html5 کا boiler plate ہمیں لکھ کر دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ doc type html سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ html5 ہے اگر h4 ہو تو ہم یہ لکھیں گے اگر one ہوگا تو یہ لکھیں گے پھر اور بھی پتہ نہیں سب سے پرانے version ہے ٹھیک ہے تو یہ different different type کہ ہمارے پاس declarations موجود ہیں اچھا comment ہم کیسے کر سکتے ہیں کسی بھی line کو select کریں گے control اور ساتھ میں forward slash forward slash وہ ہوتا ہے جو question mark والے button پہ ہوتا ہے ٹھیک جو us keyboard کے اندر control اور plus slash دبانے سے یہ comment ہو جاتا ہے comment کے دو فائدے ہوتے ہیں sometime آپ جب code لکھ رہے ہوتے ہیں تو team میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور code لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ team member کو پتہ چلے کہ یہ tag میں نے کیوں لگایا ہے sometime ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کو لکھنا ہوتا ہے یہ tag میں نے اس وجہ سے لگایا ہے اس کو remove نہیں کرنا یا کوئی بھی ایسی بات آپ لکھنا چاہے تو وہ comment پہ لکھتے ہیں development purpose کے لئے کسی بھی tag کو آپ تھوڑی جرے روکنا چاہ رہے ہیں چلے نہیں debugging purpose کے لئے development purpose کے لئے آپ اے بھی testing کرنا چاہ رہے ہیں ایک کو روک کے دوسرے کو چلا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں debugging debugging کا مطلب ہوتا ہے bug تلاش کرنا یعنی کوئی error ہے اس کو تلاش کرنا یہ کوئی error آ رہا ہے آپ کے code میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو debugging purpose کے لئے آپ کچھ code کو روک کے اور دیکھنا چاہ رہیں گے کیا ہے تو debugging اور development purpose کے لئے بھی آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم نے comments کی فائدہ دیکھ لیا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے id ڈی جو ہے وہ کسی بھی element کو ہم identify کرنے کے لئے بعد میں identify کرنے کے لئے ہم ایک ڈی اس کو provide کر دیتے ہیں اچھا ڈی کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ ایک element کو جو ڈی میں نے دے دی جیسے یہ لکھا ہے اس نے pull code ٹھیک ہے تو یہ exactly pull code میں ایک دوسرے element کو نہیں دے سکتا ٹھیک ہے ڈی ایک وقت میں جو ایک ڈی ہے وہ صرف ڈی unique ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈی pin point کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے مثال کے طور پر اب کلاس کے اندر اگر دو احمد ہیں ٹھیک ہے احمد دو لوگوں کا نام ہے تو اب میں احمد بلاؤں گا تو کون آئے گا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے دونوں آجیں اٹھ کے ٹھیک ہے لیکن مجھے ایک چاہیے بندہ دونوں نہیں چاہیے تو ظاہر ہے دونوں کا پھر نام کچھ نہ کچھ الگ ہوگا ٹھیک ہے ایک ایک کا شاید نام ہوگا full name احمد میر ہوگا ایک کا نام ہوگا احمد شہزاد کچھ اس طرح کی بات ہوگی تو میں احمد میر بلاؤں گا تو ایک بندہ اٹھ کر آئے تو اسی طریقے سے میں کیا کروں گا دو ایلیمنٹ کو احمد نہیں بولوں گا صحیح ہے ایک کو میں بولوں گا احمد شہزاد ایک کو میں بولوں گا احمد میر تاکہ جب میں بلاؤں تو وہی بلا اٹھ کر آئے تو آئی ڈی ہمیشہ ہر ایلیمنٹ کی آئی ڈی یونیک ہوتی ہے اچھا class attribute class on other hand جو ہے نا وہ یونیک نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک class اب تین چار پانچ چھے ایلیمنٹ کو دے سکتے ہیں class is kind of a کیا ہے کہ group ہے ٹھیک ہے میں نے جیسے مثال کے دور پر جو چار student ہیں میں نے اس کو بولا بھائی یہ چار student جو ہے نا یہ لمبے ہیں مطلب لمبے لمبے student ہیں تو میں نے ایک دو تین اور یہ چار student میں نے بولا بھائی آپ کی جو class ہے نا وہ لمبے student والی class ہے ٹھیک ہے پھر کچھ student ہیں وہ بہت weak تھے مثال کے طور پر test ان سے پاس نہیں ہوا تو میں بولوں گا یہ جو تین student ہیں یہ weak والے ہیں ٹھیک ہے تو بات میں میں کیا بولوں گا میں بولوں گا بھائی لمبے والے students سارے آجو تو وہ چارے اٹھ کے آجیں گے ٹھیک ہے یا میں بولوں گا بھائی weak students جو ہیں وہ پہلے آجیں تو وہ تین student جن کو میں نے weak کی class دیوئے vote کیا جائیں گے اچھا اسی طریقے سے کوئی ایک ایسا student بھی ہو سکتا ہے جو دونوں class میں لائے کرتا ہو ٹھیک ہے یہ class ابھی تو دیکھیں یہاں پہ دو classes دیوئے ہیں وہنہیں کوئی ایسا بھی student ہو سکتا ہے جو دو classes میں لائے کرتا ہو یعنی کہ لمبے Eleven ہوں اور weak بھی ہو ٹھیک ہے تو وہ دونوں دفعہ میں آئے گا جب میں بولوں گا بھائی لمبے students آجیں تو تن بھی وہ آئے گا اور جب میں بولوں گا بھئی ویک سٹوڈنٹس آ جائیں تب بھی وہ آئے گا تو یہ کلاس کی ہمیں پتہ چل گئی سمجھ آ گئی کلاس کی کلاس جو ہے نا عام طور پر کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کلاس ہم عام طور پر سٹائلنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ابھی جب ہم سی ایس ایس پڑھیں گے تو یہ کلاس اس میں بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے کہ ہم ایک دفعہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر جب بٹن ہوگا وہ کیسا ہوگا ہمیں ایک دفعہ یہ بتا دیتے ہیں کہ بٹن کیسا ہوگا سی ایس ایس لگ دیتے ہیں اس کی پھر ہم کیا کرتے ہیں جہاں جہاں پر کلاس لگاتے ہیں بٹن اس اس پر وہ سی ایس 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 اپلائی ہو جاتی ہے ابھی اس پر زیادہ ڈیٹیل بنی جائیں گے ہم تھوڑا ویٹ کریں گے سی ایس ایس شروع ہوگی پھر ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے مزید اچھا یہ بلوک لیویل ایلیمنٹس ہے اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بلوک لیویل ایلیمنٹ نا خود کسی کی لائن میں نہیں ڈسپلے ہوتا پوری پوری لائن لیتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ درمیان والا ایلیمنٹ ہے یہ درمیان والا یہ بلوک لیویل ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ ایچ ون ہے جیسے کہ پیراگراف ہے پیراگراف خود کسی کی لائن میں نہیں جائے گا صحیح ہے پیراگراف جب آپ شروع کریں گے تو وہ نئی لائن سے شروع ہوتا ہے اور اپنی لائن میں کسی کو آنے بھی نہیں دے گا اگر پیراگراف کے فوراں بعد آپ نے ایمیج لگائی بھی ہے یا کوئی دوسری چیز لگائی بھی ہے وہ پیراگراف اس کو اپنے پڑوس میں نہیں آنے دے گا ٹھیک ہے وہ بولے گا بھائی آپ اگلی لائن میں جاؤ یہاں پہ انہوں نے اگزیمپل بتائی بھی کہ یہ سارے جو بلوک لیول ایلیمنٹ کی اگزیمپل ہے اچھا کچھ ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان لائن ٹھیک ہے ان لائن جیسے کہ بھائی ایمفیسائز کا ایک ایلیمنٹ انہوں نے بتایا گا ہے ٹھیک ہے انکر ٹیگ جو ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بولڈ کا ٹیگ ہے اس کے علاوہ ایمیج خود ہے اگر آپ لائن سے چار پانچ ایمیجز لگا دیں گے تو وہ ایک دوسرے کے برابر برابر میں آنا شروع ہو جائے گی شرط یہ کہ برابر میں جگہ بھی ہو ایسا نہیں ہے برابر میں جگہ نہیں ہوگی پھر وہ نیچے آ جائے گا تو یہ سارے ان لائن ایلیمنٹ ہیں اچھا اب غور کریں اس کو ان لائن اور جو بلوک کی ڈسکرمنیشن یہاں پر رکھی گئی ہے وہ اصل میں اس وجہ سے رکھی گئی ہے کہ جو جیسے ہیڈنگ ہے ہیڈنگ is supposed to be that way کہ بھئی ہیڈنگ لگی ہوئی ہے تو اب ہیڈنگ کے فوراں بعد تو کوئی جیس شروع نہیں ہوگی اب تو نئے لائن میں پیراگراف شروع ہو مطلب ایک ہیڈنگ جیسے یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ بھئی ایک عدد ہیڈنگ ہے اور اس کے بعد فوراں پیراگراف ہے تو it is supposed to be that way کہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے اب یہاں سے ادھر سے تو نہیں شروع ہو جائے گا لکھائی نیچے سے شروع ہوگی تو اس کو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا تو جبھی اس کو ایسا بنایا گیا ہے اسی طریقے سے جیسے اس میں bullet points بنائے گئے ہیں تو یہاں پہ دیکھو اس میں کوئی ایکسٹرا سٹائلنگ نہیں لگائی ہے لیکن اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا مطلب ایک پیراگراف لکھا ہوئے اور اس کے بعد bullet points ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پیراگراف کے درمیان میں ہی bullet لگنا شروع ہوگیا bullet point کا ہر point ایک نئی لائن میں ہونا it was supposed to be that way آپ اگر paper پہ بھی یہ بات کر لکھتے تو ایسے ہی لکھتے کہ bullet point کا ہر point ایک نئی line میں ہوگا ٹھیک ہے in line element on other hand it was supposed to be that way تو زیادہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اس کو in line ہی استعمال کریں گے مطلب images کو sometime آپ block level میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی in line element کو block بنا سکتے ہیں اور کسی بھی block level element کو in line بنا سکتے ہیں بزریہ css css کی styling کے ذریعے یہ آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو images کو sometime آپ کو ایسی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ images کو block level کر کے استعمال کریں in line کر کے استعمال نہیں کریں تو یہ آپ کام کر سکتے ہیں لیکن most of the time images کیا in line استعمال ہوئی ہوتی ہیں تو اسی لیے ان کو by default in line رکھا گیا ہے ہو سکتا ہے کبھی آپ کو زندگی میں شاید ایسی ضرورت پڑ جائے کہ heading کو آپ کو کیا کرنا پڑے in line کرنا پڑے گے تین heading کے تینوں ایک ہی line میں آ رہی ہے بجائے الگ الگ line میں لیکن ایسا ضرورت بہت کم پڑے گی لیکن اگر کبھی ایسی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو in line میں convert کر سکتے ہیں css کے ذریعے اچھا اب یہاں پہ انہوں نے ایک بات کی کہ grouping text and elements in a block یا block کہلو یا box کہلو اس کو کہ بھئی کسی بھی تین چار elements کو ایک box میں پیک کیا جائے تو یہاں پہ نے div کر کے element introduce کروایا گیا ہے اب دیکھیں div یہاں سے start ہے اور div یہاں پہ ختم ہے اور یہ اتنا part جو یہ ظاہر ہے comment ہے اس کو وہ as ihtml read نہیں کرے گا اس کے اندرہ آپ دیکھیں کیا لگاو ہے ایک image لگی بھی ہے logo.gif ٹھیک ہے اور ایک alternate text لگاو ہے اس پہ کہ انیش کپور کر کے کہ بھائی اگر یہ image نظر نہ آئے تو اس پہ کیا لکھاو آجائے انیش کپور لکھاو ہے at least آجائے اچھا اور آپ دیکھیں اس کے نیچے کیا لکھاو ہے ایک list بنی ہوئی ہے navigation bar ایک kind of بنا ہوئے تو اچھا یہ پورا ملا کے یہ کہہ رہا ہے کہ header ہے ٹھیک ہے اب اس کو اس طرح سے box میں کیوں پیک کیا گیا ہے اس طرح سے box میں اس کو اس لیے پیک کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے ان تمام elements کو screen کے center میں دکھانا ہو تو میں کیا کروں گا میں صرف یہ parent کا box جو ہے نا اس کو center میں کروں گا تو تمام کی تمام چیزیں خود ہی center میں ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو اس طرح کی ضرورت مجھے پڑھ سکتی ہے اب انشاءاللہ جب ہم CSS پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس box کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑھتی ہے styling کرتے وقت ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے ایک group کرنے کا ایک اور element ہے جس کو ہم کہتے ہیں span اچھا span میں اور div میں جو difference ہے وہ کیا ہے div ہے block level element ٹھیک ہے مطلب div کر کے line میں کسی اور کو آنے نہیں دے گا ٹھیک ہے block level element div اچھا اسی طریقے سے span جو ہے وہ کیا ہے in line element ہے ٹھیک ہے یہ مطلب بہت زدی نہیں ہے اپنی خود آرام سے جہاں پہ ہوتا ہے وہیں پہ چلتا ہے تو اب دیکھیں paragraph کے درمیان میں اگر ایک span start کیا گیا ہے اور ایک span کو یہاں پہ close کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیا لکھا ہے tate modern ٹھیک ہے اور اس کو ایک ایک paragraph کے اندر نا جیسے یہ انیش کپور ہے میں اس کو کوئی styling نہیں دے سکتا ٹھیک ہے اگر میں اس کو styling دوں گا تو پورے paragraph پہ وہ styling apply ہو جائے گی ٹھیک ہے کیوں کہ یا تو میں بولوں گا اس paragraph پہ styling لگا دو اس paragraph پہ کوئی identification لگاؤں گا id یا direct tag کے نام سے بھی styling لگ جاتی ہے تو میں صرف اس انیش کپور پہ میں نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ انیش کپور پہ اگر مجھے صرف لگانی ہے styling تو مجھے اس کو کسی نہ کسی element میں rap کرنا پڑے گا کسی نہ کسی markup میں rap کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ تیٹ modern کے اوپر جب انہوں نے styling apply کی ہے تو اس کو ایک کسی نہ کسی element میں rap کرنا ہوگا اور مطلب جو span ہے وہ سب سے neutral آپ کہلیں کہ اس کو ایک element ہے ٹھیک ہے span لگانے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا اس پر ٹھیک ہے لیکن وہ ایک element پہ rap ہو جائے گا پھر اس پہ class دی جا سکتی ہے اس پہ id دی جا سکتی ہے اس پہ کسی بھی قسم کی styling اتنے item پہ لگایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو styling ہے وہ markup کے اوپر لگتی ہے ٹھیک ہے جیسے اگر میں اس paragraph کے markup پہ styling لگاؤں گا تو اس paragraph کے اندر سب جگہ پہ وہ apply ہو جائے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے اگر مجھے tate modern کو style دینا ہے تو اس کو کسی نا markup میں rap کرنا پڑے گا کیونکہ style markup کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں capital later میں show ہو رہا اب انہوں نے name کو paste کر دیا اور آپ دیکھیں کیا یہاں پہ دکھے گا یہاں پہ سمپل سا مجھے کیا دکھ جائے گا ایک google map پورا پورا یہاں پہ مجھے نظر آ جائے گا اس کی جو ورث height ہے وہ 450 ورث ہو اس کی میں نے کہا بھائی ورث آپ کی 100% ٹھیک ہے یہ 100% ہو کے نظر آ گئی اچھ اس میں نا the museum of modern art کیسے کر لگایا تو وہ کیسے پتا چل رہا وہ اصل میں اس url سے پتا چل رہا ٹھیک ہے q equal to new modern new moba new u ur پتہ نہیں کیا لکھ اس نہیں تو میں نے اس کو ڈاٹ کام کر دیا ڈاٹ کام ڈاٹ ڈاٹ کام ڈاٹ کام ڈاٹ میں چاہتا ہوں کہ مارکر بنا رہا 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 مارکر ہی اڈا دیا اس نے اچھا اچھا وہ مومہ جہاں جہاں پہ دا وہ دیکھنا شروع ہو گیا ایک منٹ اس پیج کو ریفرش کرتا ہوں آ یہ آگیا میں اس کو ہلا دیا تو غیب ہو گیا تھا اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ کچھ اور لکھا ہے تو میں جاتا ہوں maps dot google dot com پہ اور میں جا کے سیلانی 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 head office صحیح ہو گیا اب دیکھو سیلانی head office جو کس طرح سے آرہ ہے اب لکھا با ایسے کر کے آرہے تو میں یہ چیز مال لے جا کے لگا دوں گا اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ مارکر تھا وہ کام پہ آگیا وہ سیلانی head office پہ آگیا تو اس طرح اگر آپ map بھی لگا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں جو تمام facilities وہی والی ہیں جو google map میں ہوتی ہے اس کا سیٹلائٹ view بھی دیکھ سکتا ہوں اور street view بھی دیکھ سکتا ہوں اس کے علاوہ اس کو میں پلاس کر سکتا ہوں اور اس پہ ڈائریکشن پہ کلک کروں گا میں تو یہ مجھے ڈائریکشن بھی open کر کے دے دے گا نہ صرف کمپیوٹر میں بلکہ موبائل فون میں بھی اگر میں یہ ویب سائٹ وزیٹ کروں ہوگا تو میں view larger map پہ کلک کرتے گوگل map open کر دے گوگل طرح کر کے جو آپ کیا کر سکتے گوگل map استعمال کر سکتے جی دوست جو میں ویب سائٹ پہ گوگل پہ گوگل تو اچھا یہ والی جو چیز سٹائلنگ سے متعلق ہے تو انشاءاللہ یہ سی ایس ایس میں اس کو ڈس کسی بھی ویب سائٹ کو جو دیکس ٹوپ کے لیے بنائی گئی ویب سائٹ ہے اس کو موبائل فون پہ ریس پونز کو کیسے بنایا جائے تو اس ٹوپک کو دیکھیں گے تو یہ آپ کے جو سوال ہے اس کا آنسر مل جائے گا آپ کو ہوکفولی اچھا جی یہ ایفرائم دیکھ لیا اچھا ایفرائم ضروری نہیں لیے صرف گوگل میپ میں ہم نے کھولا وہ یہ آئی فریم ہم کسی بھی ویب سائٹ کو اپن کروا سکتے ہیں مثال کے دور پہ میں اس کے نیچے ایک آئی فریم ایک اور لگا دیتا ہوں اور اس میں لگا دیتا ہوں کہ بھائی src http colon slash air dot sis bar dot com صحیح ہے جو ہماری ویب سائٹ جو ہم use کرتے ہیں clip board شیئر ہمارا وہ ہم اس پہ لگا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ چھوڑ ڈی سی سکریم پہ کیا کھل گیا یہ air dot sis bar open ہو گیا ہمارے پاس اور height اس کی کافی کم ہے height تھوڑی بڑھا دیتا ہوں height میں نے اس کو بھی کہہ دیئے کہ 350 ہو جاؤ ٹھیک ہے یہ پورا air dot sis bar dot com یہا پہ open ہو گیا سو یہ class ڈی آپ اس کی change کریں گے ہم نے کہ qrs to یہ qrs والی glass ڈی بھی open ہو گئی آپ کی ٹھیک ہو گیا تو ائ frame جو کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی website کے اندر ہم ایک چھوٹی سی window بنا کے ایک دوسری website اگر open کروانا چاہے تو ہم آئی frame کے ذریعے کروا سکتے اچھا آئی frame جو کچھ website بلکہ زیادہ تر website آپ کو یہ بات allow نہیں کرے گی کہ اس کو آئی frame میں آپ open کروا سکیں ٹھیک ہے بہت ساری آپ website یہ بات allow نہیں کرے گی اچھا وہ کچھ کیونکہ نا اس میں security vulnerabilities ہیں جیسے خاص طور پر facebook dot dot com کی اگر میں بات کروں تو وہ نہ شاید آپ کو open نہ کرنے نے میں نے کہ facebook dot com slash صحیح احمد زمان ملک یہ میں اپنے page کا address لکھ ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں انہوں نے منع کر گیا facebook refuse to connect ٹھیک ہے جی تو اگر میں ویسے الگ سے لکھوں گا اس چیز کو facebook dot com slash to یہ صحیح کھل جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کوئی چکر ہے یا user experience کے level پہ کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو ہم کیا بولتے ہیں کہ جو potential vulnerability ہو سکتی ہے اگر مثال کے طور پر یہ ایسے کھلنا شروع ہو جائے نا تو کیا ہوگا کہ بندہ ویب سائٹ پہ گیا ویس is board dot dot com اور وہاں پہ اندر پورا facebook بنا وار ہے اور facebook username اور password ڈال تو login بھی ہو جاتا ہے سمجھ رہو تو یہ ہو گیا ایک کام لیکن اب اس سے ہوا ہے کیا کہ بندہ بولے گا کہ facebook کسی بھی ویب سائٹ میں ہو سکتا ہے اب کل کو کوئی ایسی ویب اٹھا گے ایک database میں جا save کر دیتا پیچھے تو بس اس کا password کیا ہوگی اب leak ہوگیا اس طرح کر کے ٹھیک ہے تو distinguish رکھنے کے لیے کہ بھائی facebook dot com صرف facebook dot com پہ ہی ہوتا ہے کسی اور پہ نہیں ہوتا تو شاید اس چیز کو distinguish کرنے کیلئے بھی انہوں نے iframe کو block کیا ہو ہے تو iframe کو کوئی بھی website اگر چاہے تو اس کو block کر سکتی ہے ان potential vulnerabilities کی وجہ سے vulnerabilities اب مشکل سا word رکھا ہے تو یہ iframe ہم نے سمجھ لئے iframe میں یہ attributes ہوتے src height width ٹھیک ہے یہ کچھ اور بھی آپ لگا سکتے کہ frame border اس میں ہو یا نہیں ہو ٹھیک scrolling اس میں ہو یا نہیں ہو جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو air dot sysborg کھلا ہو ہے اس میں scroll ہو رہی ہے تو اگر میں scrolling کو نو کر دوں گا تو scroll ہو نا بند ہو جائے گئی میں نے کہا کیا تھا scroll scrolling scrolling no کر دیا میں نے اس کا تو اب یہ scroll نہیں ہو رہا یہ پہ جب میں scroll کرتا ہوں تو یہ scroll نہیں ہوتا اس میں صرف top والی جگہ دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ border اس میں بنا رہا تو باریک سا border بنا رہا 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 باریک سا border بنا رہا رہا سکتے ہم نن کر سکتے ہم صحیح border کو zero کر دیں گے تو border ختم آج اچھا information about your page اچھا ہمارے پاس میٹا کا جو ٹیگ ہوتا ہے وہ میٹا ڈیٹا کے لئے ہوتا ہے اب آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ میٹا ڈیٹا کیا چیز ہوتی ہے کوئی بھی تھوٹ آپ کا ہاں بھئی what do you think what is میٹا ڈیٹا ہاں ہاں بھئی کہاں چلے گا سارے میٹا تو فیس بوک کا مجھے مجھے فیس بوک کی جو کوڈی مجھے سارے آپ سیٹ آپ ویٹا ڈیٹا سکرائب اور گیب مویشن آپ ڈیٹا اوردو میں بھی بتا دو اوردو میں بھی بتاؤ انگلیش تو تم نے بہت مشکل بولی مجھے سمجھ کیا آیا مجھے 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 спیار مجھے مجھے اچھا بھئی میٹا ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو میٹا ڈیٹا کہتے ہیں صحیح کہ کوئی ایک بہت بڑی جیسن کی فائل ہے مثال کے طور پر یا بلکہ جیسن بول رہا ہوں یار ایک کوئی مائکروسوفٹ کا ڈاکیمنٹ ہے مائکروسوفٹ ورڈ کا ڈاکیمنٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک ڈاکیمنٹ جو ہے وہ ایک کائنڈ آف ایک ڈیٹا ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ فائل کی انکوڈنگ کی ہے یہ فائل مائکروسوفٹ آفیس کے کون سے ورڈن پر تیار کی گئی ہے یہ ساری جو بات ہیں یہ میٹا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے کہ ایکچوال وہ فائل اصل ڈیٹا تو وہ فائل ہے کہ اس کے اندر جو بھی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں جو بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں اصل ڈیٹا وہ بات جو ہے لیکن اس ڈیٹا کے بارے میں جو ڈیٹا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے وہ میٹا ڈیٹا کے لاتا ہے اچھا تو اب یہ میٹا ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس یہ ایش ٹی ایمل کا جو میٹا ٹیگ ہے اس اس کا کیا کام ہے دہ میٹا ایلیمنٹ لیفز انسائیڈ دہ ہیڈ ایلیمنٹ یہ بھی باتا ہے بھائی بھائی یہ یوزر کو اسکرین کے اوپر نظر نہیں آئے گا لیکن یہ کچھ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں سچ از تیلنگ سرچ انجن about your page who created it whether it is not time sensitive it can be set to expire میٹا ایلیمنٹ is an empty element so it does not have closing tag کہہ رہے گا بھی میٹا کا جو ایلیمنٹ ہے وہ self closing بھی ہوگا ایک یہ بھی بات ہے اچھا تو اب یہاں پہ نا most common جو آپ کے میٹا کے tags ہیں نا وہ یہاں پہ یہ discuss کیا جا رہے ہیں تو میٹا کا tag kind of کچھ اس طرح سے لگ رہا ہوتا ہے تو ہر میٹا کے tag میں ایک name ہوتا ہے اور ایک content ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک name ہوتا ہے ایک content ہوتا ہے تو اب یہ name ایک description ہے keyword ہے یہ آپ کے website کی description ہے right آپ کے میٹا جو ہے نا آپ keywords جو آپ کی website جس keyword کو لکھنے سے کھلنی چاہیے یہ وہ keywords ہیں ٹھیک ہے اسی طرح robots ہیں no follow ٹھیک ہے تو یہ والی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کیا کرنی ہوتی ہیں set کرنی ہوتی ہیں جس سے ہمارا جو page ہے وہ کیسے ہو جاتا ہے تھوڑا بہتر دور پہ search engine پہ optimize ہو جاتا ہے ٹھیک ہے SEO اصل میں جو ہوتی ہے نا جو proper SEO ہوتی ہے یعنی جو legal والی جو ethical والی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے unethical جو دوسرے مطلب غلط طریقوں سے کیا جاتا ہے زبردستی search engine کو manipulate کیا ایک تو وہ والا ہوتا ہے وہ والا ہوتا ہے یہ جو proper search engine optimization ہے نا وہ اس meta کے tag سے ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ description لگا سکتے ہیں keywords لگا سکتے ہیں آپ کو جو لگتا ہے ٹھیک ہے اچھا robots کو بتا سکتے ہیں کچھ باتیں ٹھیک ہے robots وہ ہوتے ہیں جو crawlers ہوتے ہیں ٹھیک ہے indicates whether search engine should add this page in their search result or not ٹھیک ہے اگر آپ میں کر دوں گا robots کو yes کر دوں گا یا robot کو no کر دوں گا ٹھیک ہے تو اس سے depend کرتا ہے کہ google کا crawler آپ کے page کو اپنے پاس یعنی search کے result میں add کریں یا نہ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہہ رہا ہے کہ a value of no follow can be used if search engine should add this page in their result but not any pages that in the links ٹھیک ہے کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر آپ کر دوں گا نا no follow تو no follow سے کیا ہوگا کہ آپ کی website کو تو وہ add کرے گا لیکن آپ کی website کے اندر کچھ مزید website کے links ہیں ان کو add نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس سے دیکھو ہوتا کیا ہے اس سے benefit کیا ہے یہ سمجھ لو no follow کس case میں ہم لگائیں گے اگر ہم اپنی website میں آتے ہیں جو ہمارا air.sysborg ہے یہ website ہے ٹھیک ہے اب google کا جو crawler ہے نا وہ جب آئے گا نا اور اس page کو وہ open کرے گا صحیح ہے اس page کو جب وہ open کر کے ظاہر ہے ایک as a machine اس کو read کرے گا تو یہ سارے جو links ہیں نا آپ کے اس کو بھی read کرے گا ٹھیک ہے لیکن یہ links جو ہیں یہ تو as a text sharing website کے طور پر یہ بناو ہے تو یہ text کے طور پر share کیا جا رہا ہے آپس میں ٹھیک ہے مطلب اس website کا itself github.com سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ website کا itself یہ جو github.io سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اصولاً کیا ہونا چاہیے اس website کے meta کے اندر مجھے کیا لگا دینا چاہیے no follow لگانا چاہیے مجھے ٹھیک ہے اور i hope کہ وہ میں نے لگایا ابھی ہوگا ٹھیک ہے robots no follow صحیح ہے یہاں پہ دیکھو میں نے یہ لگایا نو follow کہ بھئی اندر کا جو ہے نا جو اندر کی جتنے بھی links ہیں ان کو search کے result میں نہ شامل کیا جائے اچھا اسی طریقے سے دیکھو social media کے کچھ اس میں tags لگے ہو ہیں جو لگانا ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ whatsapp پہ جا کے نا اگر آپ whatsapp پہ جا کے یہ air.sysborg کا جو link شیئر کریں گے نا تو کیا اٹھ کر آئے گا یہ یہ والا title اٹھ کے آ جائے گا یہ جو title لکھا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک نیچے یہ line بھی لکھی بھی آ جائے گی یہ والی ٹھیک ہے اور ایک عدد image بھی آ جائے گی ایسے لکھ کر آ جائے گی logo آ جائے گا صحیح تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کہیں بھی link paste کریں نا آپ تو اس طرح سے ہوتا ہے وہ اسی tag کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بلکہ کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ابھی کیسے کھلے گا یہ یہ جو آپ کا جو group بنا ہوئے نا qrs class والا اسی کو ہی میں نے کھول لیا اور اسی کو ہی کھول کے میں screen share کرنے لگا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ آپ کا group ہے اس کے اندر میں اگر آگر لکھتا ہوں نا اس ویب سائٹ کا لنک http s colon slash air dot sys borg dot com ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں نے یہ complete کیا ہے نا ڈریس آپ دیکھیں یہ پکڑ لیا اس نے سارا کچھ اور send کا button جب میں نے دبایا تو آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا رہا ہے یہاں پر یہاں پر یہ ساری وہی والی باتیں لکھی بھی آ رہی ہیں جو میں نے میٹا کے ٹیگ میں جو بات لگائی بھی تھی ٹھیک ہے تو یہ والا جو کام ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ویب سائٹ بھی کوئی اگر سوشل میڈیا پر شیئر کر رہا ہو تو اس طرح سے لکھا ہو اچھا یہ تمام سوشل میڈیا پر کام کرے گا واتس اپ پہ ٹویٹر پہ فیس بک پہ یہ سب جگہ پہ یہ کام کر رہا ہوگا نا تو اس کو میں screen sharing کو روک دیتا ہوں تو یہ یہاں سے اٹھ کر آ رہا ہے تو یہ میٹا کے ٹیکس کو ہم نے دیکھ لیا بھئی کہ یہ میٹا کے ٹیکس جو کس طرح سے کام کرتے ہیں اچھا آپ نوٹ کریں یہ جو سوشل میڈیا والے جو ہے نا جو ٹائٹل ایک ٹائٹل الگ ہے ایک description الگ ہے اور ایک سوشل میڈیا والے اس کے ساتھ OG لگا گیا ہے OG کا مطلب کیا ہے I don't know کہ what OG stands for but مطلب اس اس کو اسی طرح سے آپ لگائیں گے property کو اور content کو آپ اسی طرح سے لگائیں گے ظاہر ہے content آپ اپنی مرضی کا رکھیں گے change کر دیں گے میں نے لکھا ہے کہ this app provides a better way to share text and images over the air تو آپ اس کو اپنی مرضی سے کچھ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ایک example آپ نے دیکھ لی اور اب واپس آ جاتے ہیں اپنے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ robots ہے اچھا یہاں پہ نا سوشل میڈیا والے میٹا کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہ بک جس وقت لکھی گئی تھی اس وقت شاید یہ ٹائگ موجود ہی نہیں تھے ٹھیک ہے author میں کیا لکھے گا author اپنا نام لکھے گا ٹھیک ہے کہ بھئی میں author ہوں ان زمام میں لکھی ہے جو بھی اس کا نام ہے صحیح ہے اب pragma کیا ہے this prevent the browser from caching the page اگر میں pragma کر کے اس کو دوں گا value تو browser کو caching کرنے سے میں منع کر سکتا ہوں اس کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے expires اچھا یہ pragma exactly کام کیسے کرتا ہے یہاں پہ انہوں نے لگا کر بتایا ہے کہاں گیا pragma یہ رہا pragma no cache ٹھیک ہے اس طرح کر گئی لگا سکتے ہیں اچھا expires جو ہے because browser often cache the content of a page the expires option can be used to indicate when the page expire when the page should expire تو اگر مثال کے طور پر آپ کا page جو ہے وہ browser میں ظاہر ہے cache ہو جاتا ہے تو آپ اس کا ایک expiry time بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر تو cache ہوا ہے یہ page تو اس time پہ ہی کیا ہوگا یہ automatically اس کو remove کر دے گا اس data کو browser سے اور پھر نئے سرے سے آپ کا page load کیا جائے گا اچھا جب ہم یہ پی ڈبلو اے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسی class میں آگے چل کے javascript وغیرہ کے بھی بات react کے بھی بات last میں پڑھیں گے بلکل تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ cache جو ہے نا وہ کتنا important topic ہے اور cache کو expire کروانا اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے کام ہاری ہوں گی ٹھیک ہے اسcape characters ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے بھئی اسcape characters جو ہیں وہ کچھ ایسے characters ہوتے ہیں جو اصل میں HTML کے code کا part ہوتے ہیں جیسے کہ یہ angle bracket HTML کا code سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس سے مجھے escape کرنا ہے مطلب مجھے یہی چیز اپنے paragraph میں لکھنی ہے تو اس طرح کی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں escape character کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنے بھی escape characters ہیں آپ اس کو اگر آپ کو یہ والی بات لکھنی ہے تو آپ اس کی جگہ actual میں یہ لکھیں گے یہ m%lt یا ایک code اور بھی ہے دو طرح کی escape sense میں دونوں میں سے کوئی بھی آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے جو بھی والی چیز use کرنی ہے اچھا جیسے double quotation ہے آپ کا double quotation جو ہے وہ بھی کیا ہے یہاں پر یہاں پر ایک ایزا attribute اس کو سمجھا جاتا ہے double quotation کو تو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر double quotation اب نہیں لگا پا رہے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر scrolling اس attribute کی جو value ہے ٹھیک ہے اس attribute کی جو value ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پر double quotation میں دینا ہے کچھ یہاں پر مجھے double quotation میں دینا ہے تو آپ دیکھیں یہ تو error ہو گیا یہ تو سمجھ ہی نہیں آرہا اس کو کہ دو double quotation اس کو نہیں سمجھا رہے ہیں تو مجھے یہاں پر کیا استعمال کرنا ہوگا مجھے m% استعمال کرنا ہوگا ایسے والا ٹھیک ہے اور m% کر کے کیا دوں گا میں یہ بات دوں گا بری ٹھیک ہے ایسے کر کے بھی دے سکتا ہوں میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے پاس escape character کی ایک پوری list موجود ہے جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے copyright کر کے ایک logo ہے تو copyright کو تو میں ڈائریکٹ بھی copy کروں گا یہاں سے اور ڈائریکٹ بھی paste کروں گا تو یہ چلے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ڈائریکٹ میں paste کروں گا تو یہ c لکھا با جائے گا لیکن just in case میں اس کا escape character بھی استعمال کر سکتا ہوں اچھا جی تو یہاں پہ ہمارا یہ extra markup کا جو chapter کا وہ complete ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے ایک website بنائی ہے اچھا اس chapter کو complete کرنے کے بعد آپ نے ایک shop کی website بنانی ہے لازمی یہ آپ لوگوں کیلئے assignment ہے آپ نے ایک shop کی website بنانی ہے complete website ٹھیک ہے اور جس میں کیا ہو کہ اس shop کی تمام details ہوں اور last میں اس کا یہاں پہ address بھی آ رہا ہوں کسی real shop کو اٹھا لے نا صحیح ہے یا کسی جان پہچان والے کوئی بندہ ہو یا کوئی آپ کے چاچو کی ماموں کی اببوں کی کوئی دکان ہو تو اس کی اپنے website بنانی ہے اور اس میں اس کا address وغیرہ ساری چیزیں ہیں اس کا menu اگر وہاں پہ کچھ جیسے مثال کرو پان کی دکان ہے تو پان کی دکان میں کون کون سے پان ملتے ہیں کتنے روپے کی ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا کوئی اگر آئسکرین کی دکان ہے تو اس کا پورا menu table کے اندر ہو صحیح ہے یہ ساری چیزیں ہیں اپنے پروپر ایک website کے طور پر بنانا ہے اس ٹائلنگ ابھی ہم نے نہیں سیکھی ہے تو جو چیزیں ہم نے نہیں سیکھی ہیں اس کو اپنے اگنور کرنا ہے اس کو اپنے فیلحال ایڈ نہیں کرنا ہے اس website میں اس کے علاوہ آپ نے اس دکان کی ظاہر ہے photos ہوں گی مثال کی طور پر آئسکرین کی دکان ہے تو ہر آئسکرین کی ایک photo اچھی سی ظاہر ہے وہ اس میں include ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور وہ photo ویب کے حساب سے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ photopia سے ہم نے na optimize کیا تھا اس photo کو 72 ppi پر اس کو optimize کیا تھا size اس کا reduce کیا تھا تو وہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر لگی بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا ابھی انشاءاللہ اب مندے والے دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ جو آٹھ چپٹر ہیں ان کا ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے ایم سی کیوز بیس وہ ٹیسٹ ہوگا ابھی ویسے تو یہ miss آپ کو بتائیں گی لیکن i hope کہ مندے کو ہو گئی ہے ٹیسٹ ہمارا تو اچھا سمری ضرور پڑھ لی جائے گا اس بک کی اس چپٹر کی جو ہم نے ابھی کمپلیٹ کی ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے اس سے متعلق تو وہ پلیز پوچھ لی جائے اٹینڈنس میں نے لگا لی ہے کلاس کے درمیان میں رینڈم لی کسی ٹائم پر میں نے لگائی ہے تو جو لوگ تھے موجود پوری کلاس میں ان کے اٹینڈنس لگ چکی ہے ٹھیک ہے جی اور کسی کا کوئی question اچھا جی کسی کا کوئی question نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم next class میں ملتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتا ہے موسیقی